اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ٹکنیشنز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آئرن کے کنیکشن کرنا بتائیں گے اس کا جو مین وائر ہے وہ کیسے لگایا جاتا ہے بلکل کوشش کریں کہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بلکل آسان طریقے سے سمجھایا جائے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سے یہ بھی بتا دوں کہ ہم یہ آپ کو چیک کرنا بھی بتا رہے ہیں یہ سیریز بورڈ ہے سیریز بورڈ میں اس کو آئرن اگر آپ کو کنیکشن کرنے پڑ جائیں تو آپ کیسے کریں گے تو سیریز بورڈ میں آپ پہلے چیک کرو گے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تین کنیکشن پٹیاں ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے دو سائیڈ والی پٹیوں کنیکشن پٹیوں پر وائر کو لگایا تو ہمارا بلب جو ہے وہ آن نہیں ہوا لیکن جب اس کے بعد پہلی اور دوسری پٹی میں ہم نے اس کو لگایا تو ہمارا جو بلب ہے وہ آن ہو گیا تھا پہلی اور دوسری پٹی جو ہے وہ ہماری ایلیمنٹ کے کنیکشن کی ہے ڈیریک ایلیمنٹ کے کنیکشن کی ہے ٹھیک اس کے بعد ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں کہ جو دونوں سائیڈ کی پٹیاں ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے وائر کو لگایا ہے اور اس کا جو تھرمو اسٹیٹ ہے ابھی اس کو ہم ہاتھ سے دبا رہے ہیں ٹھیک اب اس کو جیسے ہم نے ہاتھ سے دبایا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس کا بلب جو ہے وہ آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ ایلیمنٹ کو چیک کریں گے اور یہ دونوں سائیڈ کی پٹیاں جو کہ ان کے اوپر ہم نے وائر لگایا اور تھرمو اسٹیٹ کو ہم نے دبانے کے بعد ہمارا بلب جو ہے وہ آن ہوا تو یہ دونوں کنیکشن پٹیاں جو ہیں جس میں تھرمو اسٹیٹ کے ذریعے ہمارا بلب آن ہو رہا ہے یہ ہماری کنیکشن کی پٹیاں ہیں جو ہمارا نیوٹل اور فیز والا ٹوکور کا وائر ٹھیک ہے جس کے آگے پلگ لگاواتا ہے وہ ان دونوں پٹیوں میں لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا سٹیل کور بٹھا دیا اور اس کے بعد اس کا آئرن کا ہم ہینڈل بھی لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو ہینڈل لگانے کے بعد پھر ہم جیسے اس میں ایک سکرو سے اس کو پہلے ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہینڈل اس کا لگا دیا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایک سکرو لگائیں گے دوستو اس کو لگانے کے بعد پھر اس کو ایک دفعہ ہم جو ہمارا سیریز بورڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم اس کو چیک کریں گے دوستو اگر آپ کے پاس سیریز بورڈ نہیں ہے اس کو آپ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو نئی دوست ہیں ٹھیک ہے تو ہیں یہ سیریز بورڈ بنانے کیۃ ویڈیو ہے وہ ہمارے ویڈیو میں آپ جائیں گے تو آپとھی سیریز پورڈ کے Iron ویڈیو اس میں آپ کو ملجائے گی اور آپ وہاں سے سیریز بورڈ بنانا سیکھ سکتے ہیں سیریز بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے چیکنگ کرنے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں کوشش کریں جب بھی آئرن آپ رپیر کریں یا اس کے وائر لگانی ہو تو آپ سیریز بورڈ میں اس کو چیک کریں اور اس کے بعد لگائیں اس میں صرف ہم نے آپ کو صرف اس کا چیکنگ کا بتایا ہے اور اس کے بعد اس کا وائر لگائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو اس کا جو نیون بلب ہے وہ بھی لگانا سکھائیں گے اور اس کے بعد ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری آئرن ایک دم تیز گرم ہو جاتی ہے اور ہمارے کپلے جلنا شروع ہو جاتے ہیں یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے آئرن اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی کہ ہم صحیح سے کپلے اپنے اس طریقے نہیں کر پاتے اس میں بالکل سادہ سا کام ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اگر وہ فارٹ آ جاتا ہے تو اس کو آپ کیسے دور کرو گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اس کو چیک کیا اور اس کا جو سلیکٹر ہے تھرمو سٹیٹ کا سلیکٹر اس کو ہم نے آگے پیچھے موو کر کے چیک کیا تو ہمارا جو بلب ہے سیریز لیمب کا بلب وہ آن اور آف ہو رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آئرن جو ہے وہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے جب اس کو ہم سیریز موڈ میں چیک کریں گے تو ہمارا جو اس کا سلیکٹر ہے تھرمو سٹیٹ کا جب اس کو ہم آگے پیچھے موو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو بلب ہے وہ آف بھی ہونا چاہیے اور جب اس کو ہم ون ٹو کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کو آن بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آئرن جو ہے وہ صحیح پوزیشن میں ہے اور اس کو ابھی ہم جو اس کا مین وائر ہے وہ لگا سکتے ہیں دوستو جو بائر لگانے سے پہلے وہ بھی آپ سیریز سوکٹ میں وائر بھی چیک کر لوگے ٹھیک ہے کیا ہماری وائر صحیح کام کر رہی ہے کہیں سے بریک تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بھی اس کا پلک جو ہے وہ سوکٹ میں لگاؤ گے اس کے جو آخری والے دو چھیڑے ہیں اس کو آپس میں ملا ہوگے اور بل بون ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باری وائر جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے وہ کہیں سے بیٹ میں سے بریک نہیں ہے اگر وہ بریک ہوتی تو جو ہمارا بارب ہے سیریز بورٹ کا وہ آن نہیں ہوتا اس کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نیون بارب لیا ہے جو نیون بارب میں آئرن کے آن آف ہونے کا بتاتا ہے اس کو پہلے ہم نے سینٹر والی پٹی میں جو بلکل درمیان والی پٹی ہے اس میں ہم اس کا ایک وائر جو ہے وہ اس گروہ کے ساتھ لگا رہے ہیں ٹھیک دوستو اس کا ایک وائر ہم نے سینٹر والی میں پٹی میں لگا دیا ہے ٹھیک اس کے بعد اس کا دوسرا وائر جو ہے وہ پہلی والی پٹی میں ہمارا جو وائر مین والا وائر ہم نے لگانا ہے نیوٹل کا کنیکشن وہ بھی اسی پٹی میں لگے گا اور ہمارا آئرن کا دوسرا والا وائر وہ بھی پہلی والی پٹی میں اس گروہ کے ساتھ ٹائٹ ہو جائے گا پہلے ہم دوسرا 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 ہماری وائر کے آگے کیونکہ یو لکس لگے ہوئے ہیں تو ہمیں اسکرو پہلے لگا دیئے ٹھیک ہے یو کلپ ہمارا ہمارا وہ اسکرو کے اندر چلا جائے گا آپ دیکھ رہا ہے کہ جس پہلی والی پٹی میں ہم نے بارپ کا وائر لگایا تھا اسی میں نیوٹل والا وائر وہ ہم نے اس میں لگا دیا لگا رہے ہیں نوٹر وارا وائر ٹھیک ہے اسی مین والی وائر کا ہم دوسرا وائر جو ہے وہ فیز وائر وہ پٹی کے تیسری والی پٹی کے جو اس گروئے ہیں اس میں ہم لگا دیں گے دوستو یہ نیشنل کی آئرن ہے اسی قسم کی بہت سی آئرن آتی ہیں لیکن جب بھی آپ کنیکشن کروگے سیریز بورڈ میں اس کو چیک کر لوگے اور اس کے کنیکشن کروگے کیونکہ یہ جو آپ بٹیاں ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ پہلی والی دو میں ہمارا وائر لگانا پڑ جائے ٹھیک تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی لگاؤ تو اس کو آپ سیریز بورڈ میں چیک کر لو جو آپ کو طریقے کار ہم نے بتایا ہے اس کا چیک کرنے کا طریقے کار وہی ہے ٹھیک دوستو ابھی ہم اس کا بیک کور بھی لگا دیں گے ابھی ہم نے وائر لگا لیا پھر ہم ہی اس کے سیلیکٹر جو ہے تھرمو سٹیٹ سیلیکٹر اس کو اس کی پوزیشن کو چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کی آن آف کر رہے ہیں اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو نیون بلب ہے وہ بھی بلنک کر رہا ہے جل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری آئرن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کے بیک کور لگا کے اس کو بند کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کہہ کر آپ کی آئرن جو ہے وہ زیادہ ہی ٹھو رہی ہے زیادہ گرم ہو رہی ہے یا کم گرم ہو رہی ہے تو اس کو آپ کیسے ٹھیک خود بخود کر سکتے ہو تو جب بائرن آپ دیکھیں گے دوستو ٹھیک ہے نیشنل والی تو اس کے سینٹر میں ایک پتری لگی ہوتی ہے اس پتری کو ہم ہٹائیں گے تو اس کے اندر ایک سراغ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا اسکرو جو ہے وہ نظر آئے گا دوستو اگر تو آپ کی آئرن جو اگر زیادہ گرم ہو رہی ہے آپ کے کپڑے جلا رہی ہے تو آپ نے اسکرو کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسکرو کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک اور اگر آپ کی آئرن کم گرم ہو رہی ہے کپڑے اسٹری نہیں کر رہی تو آپ نے جو اسکرو ہے اس کو لوس کرنا ہے ٹھیک ہے اور آسان طریقے کر یہ ہے کہ اس کی نوب جو ہے ہماری سلیکٹر کی تھرمو سٹیٹ سلیکٹر کی اس کو آپ ایک جگہ پہ سیٹ کر لوگے پھر اس کو بلب کو اسکرو جو ہے اس کو لوس کروگے یا ٹائٹ کروگے تو جب جس جگہ پہ نوب سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی پوزیشن پہ بلب ہمارا آن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو جب آپ بیک سائٹ میں پیچھے لے کے آگے تو بلب آف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک نمبر پہ رکھا ہے تو وہاں پہ بلب آن ہونا چاہیے ایک نمبر سے پیچھے آئیں گے تو اس کو آف ہونا چاہیے ٹھیک تو اسی طرح اس کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کی ایرن کو کم گرم ہونے کو اور یا زیادہ گرم ہونے کو بلکل یہ آسان طریقے کار ہے جہاں پہ ایک دفع کریں گے تو آپ بلکل اس کو سمجھ جائیں گے لیکن یہ سب آپ نے سیریز بورڈ میں کرنا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس کے کنیکشن کرنے آگئے ہوں گے آپ نے ضرور اس کا اس کے بارے میں سیکھ لیا ہوگا یعنی کہ ایرن کا وائر جو ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں دوستو اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں آنے والی ویڈیو تک کے لیے دوستو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی